موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل اڑیالہ جیل میں ہوگا عدالت کا فیصلہ عدالت حکم کے باوجود چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ حیمود کو جیل سے جوڈیشل کامپلیکس پیش نہیں کیا گیا اوپن ٹرائل میں میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی پاکستان میں پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برامدات کا فقدان ہے نئی عمارتوں میں فائر سیفٹی کے لیے قانون سازی کی جائے گی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ شہر میں فائبرگیٹ کے محکمے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوتے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت مزید گر گیا لاہور اور کراچی کا فیزائی میار بھی انتہائی مزوے سہت لاہور میں تجارتی سرگرمیاں رات دس بجے بند کرنے کا حکم ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف اور شا محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے یا نہ کرنے سے متعلق official secret act عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ پر سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف اور شا محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے یا نہ کرنے سے متعلق official secret act عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا official secret act کے خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں چیرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہوگا اسلام آباد کے جوڑیشل کمپلیکس میں official secret act خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے سائفر کیس کی سمات کی اس موقع پر چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر ایف آئیے پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ظلفکار عباس عدالت میں پیش ہوئے چیرمن پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی بھی عدالت پہنچی وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آج دو مختلف معاملات عدالت میں ہیں امید تھی چیرمن پی ٹی آئی کو پیش کریں گے لیکن نہیں کیا گیا یہ ریکارڈ کیس ہے اتنی رفتار سے کبھی کیس نہیں چلا اس دوران جج ابو الحسنات نے عدالتی عملے کو کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی دوران سمات جیل حکام نے چیرمن پی ٹی آئی کی عدالت میں پیشی سے متعلق رپورٹ پیش کی جس کا جج نے چائزہ لیا اور کہا کہ جیل حکام کا کہنا ہے کہ چیرمن کو پیش نہیں کر سکتے اسلام آباد پولیس کو اضافی سیکیورٹی کے لیے خط لکھا اور بتایا گیا چیرمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات ہیں سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے اسلام آباد پولیس کی رپورٹ بھی جیل رپورٹ کے ساتھ منسلک کی ہے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے جیل حکام ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظرانداز نہیں کر سکتے جیل سامات کو اسلام آباد ہائی کورڈ نے کل ادم قرار دے دیا ہے سلمان صفدر نے اسطدا کی کہ اگر سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو اس کیس پر سامات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جائے جیل میں کیس نہیں چل سکتا تو یہاں بھی یہ چلانا نہیں چاہ رہے پھر ملزمان کو زمانت دے دی جائے دریان اسنا شہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل کا آخاز کیا انہوں نے کہا کہ جیل سپریٹینڈنٹ کا لیٹر ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے خود پڑھا ہے شاہ محمود قریشی کو کیوں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کے استعداء کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپن ٹرائل ہے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے ملزمان کی پروڈکشن کروانا عدالت کی ذمہ داری ہے اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جاتے تو سرکار ملازم کو جیل میں بھیجنے کا اختیار آپ کے پاس ہے شاہ محمود قریشی کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے ریمارکس دیئے کہ عدالت مناسب آرڈر کرے گی کہ عدالت نے ملزمان کو طلب کیا تھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آپ نے ملزمان کو طلب کیا تھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر مطالق آئی جی کو طلب کیا جانا چاہیے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کام نہیں ہے کہ وضاحتے دیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جیل سپریٹینڈن کے دمیان خطو کتابت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں دری احسنہ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جج ابو الحسنات محمد ذلکر نین نے ریمانس لیے کہ اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا بعد ازہ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپریٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی ریپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا جو اوپن ہوگا میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی پہلے کی طرح پانچ پانچ فیملی ممران کو بھی اجازت ہوگی سائفر کیس کی اندر سما جمعہ کو اڈیالہ جیل میں ہوگی واضح رہے کہ عدالت نے چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے عالمی بینک کے جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اس لحات پر مابنی جاری کردہ ریپورٹ میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی مزید احوال اس سپورٹ میں عالمی بینک کے جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اس لحات پر مابنی جاری کردہ ریپورٹ میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرکاری شعبہ غیر محصر اور پالیسی پیسنوں کا مہور ذاتی مفادات ہیں عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری ہے توانائی شعبے میں گردشی قرضہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر محصر ہے جبکہ پالیسی پیسنوں کا محور ذاتی مفادات ہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برامدات کا فقدان ہے اور پاکستان کا ذرعی شعبہ بھی غیر پیداواری اور جمعوت کا شکار ہے پاکستان کو یومن کیپیٹل کے بہران کا بھی سامنا ہے دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے عالمی بین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے مالی سال دوہزار بائیس کے اختیطان تک مالی خسارہ بائیس سال کی بلند ترین شرح سات اشاریہ نو فیصد تک پہنچ گیا اور پاکستان کے ذمہ قرضہ مقررہ قانونی حد سے زیادہ اٹھتر فیصد کی بلند شرح پر ریکارڈ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر چالیس فیصد بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ دو کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں ملک میں دس سال سے کم عمر کے انناسی فیصد بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں ادم تسلسل کی وجہ سے سرمائے کاری اور برانداد کا فقدان ہے پاکستان میں زرعی شعبے کا جی ڈی پی میں حصہ تیس فیصد ہے زرعی شعبہ چالیس فیصد لیبر پورس کو روزگار فراہم کرتا ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی امارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی امارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی اس بی سی اے میئر کے ماتحد کام نہیں کرتی چار سو بتیس امارتوں کو اس بی سی اے نے مختوش قرار دیا ہے مرتضی وحاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فائر سیفٹی انتہائی اہم ہے کراچی میں فائر سیفٹی سے مطالق آگاہی کی ضرورت ہے شہر میں فائر بریگیٹ کے محکمے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میئر کراچی نے کہا کہ جب کی ایم سی کام کے لیے جائے گی تو اس میں رکابتیں آئیں گی ہمیں اداروں پر بھروسہ کرنا چاہیے ریسکیو کا عاملہ امدادی کاروائیوں میں مصروف تھا اس کے خلاف وہ قدمہ درج کر دیا گیا جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھیں گے مرتضی وحاب نے کہا کہ صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوتے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خوش رہے گا دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا مزید تفصیلات سپورٹ میں کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خوش رہے گا دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 سنٹی گریٹ ہے شمال مشرقی سم سے چلنے والی ہوا کی رفتار تیرہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تاہم دن میں درجہ حرارت ستائی سے انتیس ڈگری سینٹی گریٹ ترک رہنے کا امکان ہے دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا مہگمہ موسمیات نائندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کراچی کوئٹا اسنامباد پشاول کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالود رہنے کی پیشکوئی کی ہے لاہور، ہانیوال، ملتان، بہاورپور، اوکارہ، سرگودہ، سیالکور اور فیصلہ باد میں صبح اسموک اور دھنچھائی رہے گی لاہور اور کراچی کا فضائی میار آج صبح کے وقت بھی انتہائی مزرس حیث ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور آج صبح دوسرے نمبر پر رہا جہاں فضائی میار دو سو اسی پریٹیکولیٹ میٹر سے کارٹ کیا گیا علاوہ ازی لاہور میں اسموک کے باعث نزدہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات اب بھی سامنے آ رہی ہیں جبکہ کراچی میں بھی فضائی آلودگی کے باعث شہری خانسی اور دیگر انفیکشنز میں مفتلا ہو رہے ہیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے سلسلے میں صوبائی دارال حکومت میں تجارتی سرگرمیاں رات دس پجے بند کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے حکم دیا کہ سی سی پیو لاہور رات دس پجے تجارتی سرگرمیاں بند کروانے کے حکم پر عمل ترامت کروائیں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر آلہ کے سیکریٹری سی سی پیو لاہور کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایات تھیں اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن لاہور اور حکومت نوٹفیکیشن بھی جاری کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی